اوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مذہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو سلام علیکم آج کی گفتگو جو ہے وہ پین سٹھویں مرحلے میں پہنچ گئی حاضر رحمت امی ربی جس حسنی کو آج سرنامہ کلام بنایا ہے وہ استاذ العلامہ قطب وقت مجدد دین حضرت سید شاہ احمد وجیہ دین علوی چشتی شتاری گجراتی المعروف علی الثانی رحمت اللہ علیہ تاریخ ولادت آپ کی میری تحقیق کے مطابق نو سو دو ہجری ہے چودہ سو چھینوے عیسوی بنتی ہے اور تاریخ وصال جو ہے آپ کی جمہور کے مطابق نو سو ستانوے ہجری ہے سولہ جنوری پندرہ سو نواسی جو ہے یہ بنتی ہے الشیخ عبدالقادر گلانی الغوث العظم جو ہیں ان سے چار سو بتیس سال بعد آپ پیدا ہوئے اور آج دو ہزار چودہ میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے چار سو اڑتیس سال ہو چکے ہیں کامری سال کے مطابق آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ پچانمے سال بنتی ہے شمسی اور کامری میں فرق ہوتا ہے تحقیق کے ذرائع کیا ہیں سب سے پہلے میرے پیرو مرشد شیخ علیہ السلام والمسلمین مفسر قرآن سید محمد مدنی نیا مدد ذلہ العالی اخبار الاخیار شاہ عبدالحق محدث دیلوی اور منتخب التواریخ مل عبدالقادر بدعیونی کی اور سابزادہ شاہ من اللہ علاوی مدد ذلہ العالی یہ ذرائع ہیں باقی حضر رحمت و میرہ بھی اللہ کا فضل شامل حال تو مامون کے مطابق جب ہم گفتگوش شروع کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمارا طریقہ کہا رہا ہے کہ ہم نام کے اسماع جو ہیں وہ جو لفظ شامل ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں آپ کا اصل نام تو احمد ہے لیکن وجیہ الدین کے نام سے آپ مشہور ہو گئے یہ جو وجیہ الدین ہے اس کا مانا کیا ہے اور ایک بات یاد رکھئے کہ سامعی بزرگوں کے جو نام ہیں یہ نام بھی الہامی ہوتے ہیں اس نام کے اندر یا تو ان کا مرتبہ ہوتا ہے یا ان کی ڈیوٹی جو وہ کر چکے ہیں وہ واضح ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ نام عطا کر دیتا ہے وہ نام ان کا مشہور ہو جاتا ہے میں اس کی مثال دے دوں نظام الدین اولیاء نظام الدین والملت والاولیاء یہ نام یوں ہے اصل میں کیونکہ صرف تنہا اولیاء جو ہے وہ کچھ مانا نہیں دے دا نظام الدین والملت والاولیاء یا نظام الدین و محبوب الولیاء آپ کا نام جو ہے جو نظام الدین مشہور ہوا یہ آپ کی تنظیم پر دلالت کرتا ہے آپ کا نام کیوں پانچ پانچ سو علماء اکرام کو آپ بھیجا کرتے تھے تبلیغ کے لیے اور آپ نے ایسا نظام اور ایسا سسٹم بنایا تھا سبحان اللہ اگر آپ سٹڈی کریں تو ایسا سسٹم میں چاہتا ہوں کہ اگر آج خانکہوں میں ہو جائے تو خدا کی قسم پھر سے خانکہوں کا جو ہے وہ قبضہ ہو جائے تو ایسی جیسے باہو نام ہے تو نام جب ولیوں کا رکھا جاتا ہے معین الدین یہ جو نام مشہور ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے کام کی نشاندہ ہی کرتا ہے واقعی آپ نے دین کی مدد کی اتنی مدد کی آپ کی کہ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے نام مشہور ہوا محی الدین وہ نام کے اندر جو ہے وہ آپ کی خدمت اور آپ کی جو آپ نے کام کیا دین کے لیے تو نام جو پڑتا ہے ولیوں کا اس نام کے اندر بھی ان کا مرتبہ واضح یا ان کی خدمت واضح ہوتی ہے یہ نام بھی بڑے الہامی ہوتے ہیں وجیح عربی زبان کا لفظ ہے الوجیح کا معنی ہوتا ہے قوم کا سردار الوجیح کا معنی یہ جو الوجیح ہے یہ وجہن اسلام واؤ جیم ہا یہ اس کا معدہ ہے الوجیح کا معنی آبرو والا مرتبے والا اور اس کی جمع ہوتی ہے وجہا اور وجیح کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے وہ بچہ جو پاؤں کے بل پیدا ہو اسے بھی وجیح کہتے ہیں اور وجیح کا معنی دو رخی چادر بھی ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر لفظ وجیح دو مرتبہ آیا ہے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب کی آیت نمبر 69 کے اندر یہ کہا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں بڑی منزلت والے تھے تو ایک مرتبہ لفظ وجیح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو وجیح کہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا سورہ آل عمران آیت نمبر 40 کے اندر جب فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں بشارے دیتا ہوں تمہیں بیٹے کی ایک لڑکے کی نام اس کا کیا وہ کالمت اللہ ہے نام اس کا مسیح ابن عیس ابن مریم ہے اور اگلا جو لفظ استعمال کیا وجیحن فی الدنیا والا آخرہ وہ جو بچہ ملے گا تمہیں وہ وجیح ہوگا دنیا اور آخرت میں بڑی قدر و منزلت والا ہوگا تو دیکھئے آپ یہ لفظ وجیح سمجھ لیا تو نام جب سمجھ میں آتا ہے تو بندے کا مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے خاص طور پر اولیاء اکرام کا عام آدمی کی بات نہیں کر رہا عام آدمی تو اپنے نام کی خیال ہی نہیں رکھتا وجیح وجہن وجہن وہ چیز جو نمائع ہو تو وجہن کا لفظ وضع کیا گیا تھا کہ وہ اس چیز کے لیے جو چیز نمائع ہو بعد میں یہ استعمال ہونے لگ گیا فیس کے لیے چیرے کے لیے کیوں اس لیے کہ انسان کی باڑی کے اندر یہ نمائع ہوتی ہے جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں یا ملتے ہیں تو سب سے پہلے چیرے پر نظر پڑتی ہے اگر وہ انسان ہے تو وہ چیرے کو دیکھے گا گفتگو ہوتی ہے تو چیرے کی طرف نگاہ پڑتی ہے تو وجہن وہ چیز جو نمائع اس کے لیے چیرے کے لیے استعمال ہونے لگ گیا پھر وجہ اور واقعی شاہ وجہ الدین علاوی رحمت اللہ علیہ یہ واقعی وجہ الدین ہے اس لیے کہ آپ اس قوم کے سردار ہیں جو دین کی خدمت کرنے والی ہیں وجہ الدین کا معنی سمجھ رہے ہیں کہ وجہ الدین وہ ہستی جو دین کی خدمت کرنے والی قوم کی سردار ہے اور یہ واقعی آپ کا نام زبردست ہوا تو ایک رسالہ ہے گجراتی زبن میں چپا ہے اس کے اندر آپ کا نام جو ہے وہ اصل نام آپ کا احمد تحریر کیا گیا تو یہ لفظ اصل لوگ احمد کہتے ہیں یہ احمد نہیں ہوتا یہ احمد ہوتا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی نام ہے احمد اللہ اکبر جل اللہ شانو ہم اولیاء کرام کے بارے میں جب پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کتب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دو چیزیں بعض اوقات جو ہیں وہ میچ کر جاتی ہیں ایک کرامات اور ایک ان کے نام یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام ایک ہی ہوتا ہے جیسے میں نے پشلی گفتگو میں عرص کیا جو شاہ وجیہ الدین احمد اللہ علیہ کے پیرو مرشد ہیں شاہ محمد غوث گوال یاری یہ شاہ محمد غوث نام کے کتنے ہی بزرگ ہیں تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ کچھ جو مشہور ہیں میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ واضح ہو جائے تو وجیہ الدین کے نام کے اولیاء کرام جو ہیں وہ دو اور مشہور ہیں اب فرق کیا ہے ایک ہیں وجیہ الدین ان کے نام کے ساتھ عثمان سیاح آتا ہے وہ دہلی کے ہیں آپ کا پورا نام شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سورہ وردی ہے اور یہ دہلی میں ہیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ جب میں گفتگو کروں تو آپ جو وہاں دہلی میں رہنے والے ہیں وہ ان کو نہ سمجھ لیں تو یہ جو تھے وجیہ الدین عثمان یہ شیخ روکن الدین احمد اللہ کے مرید تھے ملتان جا کر ان سے فائد آصل گیا وہاں ان کے پاس رہے پھر یہ سیاحت کو نکل گئے اور جب اب مکہ میں پہنچے تو مکہ کے اندر پرانے دور میں یہ سلسلہ تو ہوتا نہیں تھا کہ ویزا لو پاسپورٹ لو تو جو اولیاء کرام ہوتے تھے وہ مجاوری ضرور کرتے تھے خانہ کعبہ کی مجاوری کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتحر پر رہتے تھے وہاں سے پھر ان کو فیض ملتا تھا پھر وہ مختلف جگہوں پر نکل جایا کرتے تھے یہ طریقہ آپ تو زیادہ تر رہنے نہیں دیتے یہ مکہ کے اندر رہ رہے تھے تو ایک دن تواف کرتے ہوئے حضرت خدیر علیہ السلام یہ جنہوں ہم کو خدر کہتے ہیں خدر یہ زبان سے نکل جاتا ہے لیکن ایک دفعہ یاد رکھ کر لیجئے میرے موہ سے بھی نکل جاتا ہے جو اہم ہوتا ہے وہ یہ ہم بولتے ہیں لیکن جب دھیان دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل اصل لفظ جو ہے وہ یہ یہ خدر ہے تو حضرت خدر علیہ السلام جو ہیں یہ تواف کے دوران یہ ان کو مل گئے انہوں نے ان کو دیکھتے ہی اپنا امامہ جو ہے اپنی پگڑی دستار جو ہے وہ ان کو عطا کر دی اور کہاں کہ آپ جو ہیں دہلی چلے جائیے تو آپ جب دہلی تشریف لائے تو دہلی میں اقتدار جنگ تھی ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا تھا معاملہ جب دھنڈا پڑا تو آپ اپنے تصوف کی چادر کو اور کے پڑے رہے صوفیوں کو کیا کام سیاست سے صوفیوں کو کیا کام اس سے وہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صوفی سیاست کی دشمنی کرتے ہیں نا 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 وہ لوگوں اقتدار کو خود حاصل نہیں کرتے لیکن اقتدار اچھے لوگوں کو پہنچ جائے یہ وہ کوشش کرتے پھر سن لیجیے میرا جملہ اولیاء اکرام خود اقتدار حاصل نہیں کرتے اقتدار کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں پہنچ جائے وہ اس میں کوششا رہتے ہیں اب مہین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے خود اقتدار نہیں لیا لیکن اقتدار ایک اچھے بندے کو ملے اس کی خام میں جا کر پہنچے کہاں آ جا کر حملہ کر اور اقتدار تجھے ملے گا شاہ محمد غوث گوالی عرید رحمت اللہ علیہ نے خود اقتدار نہیں لیا لیکن اقتدار ایک اچھے بندے کو مل جائے اس پہ کوششا رہے تو ہمائیوں کو کہا کہ تم آؤ اور آ کر حملہ کرو اب یہ چیز ساری ختم ہو چکی ہے تو اولیاء اکرام خود اقتدار میں نہیں جاتے یہ بات یاد ہے وہ لوگوں کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ لوگ پھر ایسے آدمی کو چنتے ہیں کہ جو ایک اچھا اور قابل آدمی ہوتا ہے آپ شیخ وجیہ الدین عثمان سیاہ جو ہیں آئے اپنے تصوف کی چادر اڑے پڑے رہے ہیں سلطان غیاس الدین تغلق کی حکومت آگئے تخت پر وہ بیٹھ گیا تخت پر جب براجمان ہوا تو یہ تغلق جو ہے یہ صوفیہ کا شروع میں دشمن ہو گیا تھا کیوں ہوا دشمن اس پہ کبھی آپ نے غور کیا یہ دشمن کیوں ہوا وجہ یہ تھی کہ اس کے سامنے وہ صوفیہ پہنچے کہ جو صرف تصوف کا لبادہ اڑے ہوئے تھے لیکن تھے وہ جھوٹے تو آپ جب کسی ایسے گروپ سے ملتے ہیں کہ جو دھوکے باز ہو تو پھر آپ اس گروپ کے اصلی آدمیوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں تو سلطان غیاس الدین تغلق کا واسطہ پڑا اس نے اعلان کر دیا کہ قوالی سنے جو قوالی سنے قید کر دو جو قوالی گائے زبان کٹ دو کیوں اس لیے کہ خسرو کھانے پیسے جب بانٹے تو ان صوفیہ نے بھی ان سے پیسے لیے تو سلطان غیاس الدین تغلق نے نام لکھ لیے ان لوگوں کے جو پیسوں کے پجاری ہیں ان کے نام لکھ لیے کس نے کتنے پیسے لیے کس نے کتنے پیسے لیے تو شیخ وجیہ دین عثمان سیہ سورہ وردی رحمت اللہ رہا ہے یہ اپنا مراقبے میں استغراق میں رہتے ہیں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قوال حسن قوال تشریف لائے میر حسن قوال تشریف لائے بڑے مشہور قوال تھے تو آپ نے کمرہ بند کر دیا کمرہ بند کر کے کہنے لگے حسن کوئی کلام سنا تو کلام کان میں سنا کہ گورنمنٹ کی طرف تو پابندی ہے طرف سے پابندی ہے سنا کان میں سنا دے انہوں نے شیر پڑا زاہدہ زدین برامد و ملا سما کافر محمدی شد وصوفی چنا کے حسن یار کیا کتنے عرصے کی رکی ہوئی تھی کیفیت تو بس وجدہ لیا دروازہ کھول گیا فرما لگے ہونچا پڑھا جب اور ہونچا پڑھا بس گلی میں نکلے گلی میں نکلے تو فرما لگے بلاند پڑھتے جاؤ اب کیا تھا جس جس صوفی کے کان میں پڑھے جو جو آدمی ہو اتنا اثر اس کے اوپر ہوتا جائے وہ آپ کے ساتھ نکلتا گیا بھئی ایک ایک کاروامن گیا ہزاروں لوگ can you believe ہزاروں لوگ اس ایک مصرے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اور آپ کے نکلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے بس وہ شیر پڑھتا جائے اور آپ وجہ ہر ایک کو وجہ ہوا کی عبازیں برند ہونے لگئی کے ساتھ جب لوگ شامل ہوئے تو دہلی سے تغلق عباد جو ہے وہ تھوڑا فاصلہ ہے لیکن مجمع اتنا ہو گیا کہ ان کی آواز تغلق عباد تک جانے لگی سلطان غیسو دی پوچھتا کیا ہوا کہہ لگا ہی سارے سووی کٹھے ہو گئے ہیں کوالی ہو رہی ہے اور وہ وجہ کر رہے ہیں رکس کر رہے ہیں کہہ لگا ان کا سرگرہ کون ہے کاش رب سے آگے شیخ وجی ہو دین سیاہ عثمان سیاہ ہیں کہہ لگا اچھا در دفتر لے کر آؤ چک کروں میں کتنے پیسے لیے اس نے یہ بھی تو انہی جیسا ہی ہوگا دفتر میں دیکھا ریجسٹر میں دیکھا تو کہیں بھی نام نہیں تھا ان کا کہہ ہی نام نہیں ہے کہہ لگا یارے اس نے پیسے نہیں لیے بلکہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس نام کا جو بزرگ ہے اس نے تو پیسے واپس کر دیئے تھے کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے بڑا متاثر ہوا خود نکلا دربار سے بھائے کہنے لگا لے کر آؤ دربار میں بٹھایا ہاں سن کر حرار ہو جائیں گے شیخ وجیح الدین عثمان سیح سورہ وردی رحمت اللہ علیہ تین دن تک سلطان کے دربار میں سما ہوتا رہا نماز کے ٹائم میں وقفہ ہو نماز ادا کرنے پھر سما پھر نماز پھر سما پھر نماز پڑھنے کے بعد سما تین دن تین دن تک سارے لوگوں کو جتنے ان کے ساتھ سب کو کھانا کھلا ہے یہ ہیں شیخ وجیح الدین عثمان سیاد دیلوی ہیں یہ سات سو سنتیس اجری میں ان کا جو ہے وہ وصال ہوا ہے میں ذرا فرق کر جو میں اصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں شیخ شاہ وجیح الدین علاوی شتاری رحمت اللہ علیہ پہ لیکن میں ذرا اور دوسرے وجیح الدین جو مشہور ہیں وہ یوسف نظامی چشتی ہیں یہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور انہوں نے اپنا جسم اتنا لطیف کر لیا تھا کہ ہوا میں اڑا کرتے تھے اور یہ سات سو انتیس اجری میں ان کا وصال ہوا ہے تو کچھ سمجھ گئے میں نے اس لیے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ان کا نام سید شاہ وجیح الدین اسلام محمد ہے وجیح الدین علاوی شتاری گجراتی رحمت اللہ علیہ آجائیے اب لفظے علاوی کے اوپر مجھے کل ہی فیس بک کے اوپر ایک میسیج آیا تھا میرے پیج پر کہ یہ علاوی ہیں تو پھر سید کیوں لکھا ہے بات اب کی بلکل بجا ہے اور میرے پیرو مرشد نے بھی تقریر کرتے ہو یہی کہا سید مدنی میں آنے بھی کہاں لگے کہ بھئی میں بھی بڑا حیران ہوا تھا کہ جب علاوی ہے تو پھر سید کیوں تو میرے مرشد نے جو کہا ہے وہی میں آپ کی نظر کر دینا چاہتا ہوں ہمارے پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر یہاں جس کے نام کے ساتھ علاوی ہو تو پھر سید نہیں لکھتے یہ تھے کا لفظ استعمال کرنا اب لکھتے ہیں اب سید لکھ کر آگے علاوی کر دیتے ہیں شروع میں کیا ہوتا تھا کہ جو علاوی لکھتا تھا وہ سید نہیں لکھتا تھا کیوں ہمارے عجم کے اندر ہمارے عجم کے اندر جس نام کے ساتھ علاوی لگتا ہے اس کے بارے میں یہ کانسپٹیہ کتابوں کے اندر کتب کے اندر کہ وہ مولا علی کا بچہ تو ہے لیکن مولا علی کا وہ بچہ یا تو حضرت عباس کی اولاد میں سے کسی جگہ سے آیا یا وہ محمد بن حنافیہ کی اولاد میں سے کسی جگہ سے آگیا تو اسے ہم علاوی کہہ دیتے ہیں کہ باپ مولا علی ہے لیکن ماں جو ہیں وہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں یہ ہمارے ہاں عجم کے اندر ہے عجم میں لیکن میں بھی پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ سید سید وجیہ دین سید احمد وجیہ دین علاوی حسینی شطاری رحمت اللہ علی تو بھئی سید ساتھ کیوں لگتا ہے تو میرے مرشد نے جو شیخ الاسلام والمسلمین ہیں جنہوں نے مجھے امریکہ کے اندر خلافت عطا فرمائی تھی دوہزار ایک کے اندر عام فرماتے ہیں کہ میں نے جب کتب کا مطالعہ کیا تو مجھ پر واضح ہوا کہ عجم کی تعریف جو ہے وہ اور ہے اور عرب کی تعریف اور ہے عرب والے لوگ جو ہیں وہ امام حسن حسین کی اولاد کا جو ہو اس کو علاوی کہتے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے مجھے فیس بک پہ کویشن کیا یہ جواب سن لیجئے کہ یعنی عرب کے اندر جو امام حسن حسین کی اولاد میں سے ہو کسی ہے کہ اسے کو علاوی کہتے ہیں تو گویا کہ پتہ یہ چلا واضح یہ ہوا کہ ہر سید جو ہے وہ علاوی ہے لیکن ہر علاوی یہ میری تحقیق ہے ہر علاوی سید نہیں ہے کیا مطلب کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ امام حسن حسین کی اولاد سے نہ ہو لیکن جو سید ہے وہ علاوی ضرور ہے وہ امام حسن یا حسین کی اولاد میں سے ہوگا اس لیے جب ہم ان کا نام پڑھتے ہیں تو یہ قطب استاذ الاساتیزہ مچجد دین حضرت سید احمد وجیہ دین علاوی شتاری حسینی رحمت اللہ اور آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ چشتی بھی آتا ہے اس لیے کہ آپ سے پہلے آپ کا جتنا خاندان ہے وہ زیادہ تر چشتی سلسلے سے وابستا تھا اور انہی سے ان کی عقیدت تھی آپ ہیں کہ آپ کی عقیدت بھی جو ہے وہ پہلے اہو اسحاق مغربی سے تھی لیکن بعد میں آپ نے جو طریقت کے مناظر جو ہیں وہ تیہ کی ہیں وہ شاہ محمد غوث گوالیاری شتاری رحمت اللہ کے ذریعے سے تیہ کی اس لیے آپ کے نام کے ساتھ شتاری لگنے لگا اب آجائے یہ شتاری کیا ہے تو شتاری سلسلہ نیا سلسلہ نہیں مگر نام جو ہے وہ نیا ہے اس سلسلہ کے بانی آپ جانتے ہیں کون ہے اسی سلسلے کو ایران کے اندر جب آپ جائیں گے تو عشقیہ کہتے ہیں اور اسی سلسلے کو روم میں جب آپ جائیں گے تو بستامیہ کہتے ہیں اور اسی سلسلے کو جب آپ ہندوستان میں جائیں گے تو اس کو شتاریہ کہتے ہیں کچھ بات سمجھ میں آگی تو اس کا وطلب یہ ہوا کہ شتاریہ سلسلہ نیا نہیں ہے نام نیا ہے تو ہندوستان کے اندر اس سلسلے کو جو لے کر آئے ہیں وہ شیخ سراج الدین عبداللہ شتار رحمت اللہ لے ہیں اور یہ پانچ واسطوں سے حضرت شیخ شہاب و دین سورہ وردی رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں اور آپ آٹھ سو نوے ہجری میں ایران سے ہندوستان آئے اور آپ کا مزار جو ہے وہ مالبغ میں ہے آپ ان کا مزار دے کر بڑے حیران ہو جائیں گے بلکل سادہ درخت اگا ہوا ہے سادہ آپ کی قبر ہے مجھے ایک جگہ ان کا شجرہ طریقت جو ہے وہ یوں ملا ہے حضرت عبداللہ شتاری خلیفہ تھے حضرت شیخ محمد عارف کے اور یہ خلیفہ تھے شیخ محمد عشقی کے یہ خلیفہ تھے شیخ با خدا کلی کے یہ خلیفہ تھے حضرت ابو الحسن کے یہ خلیفہ تھے ابو المظفر مولانا ترک کے دوسری کے یہ خلیفہ تھے با یزید کے یہ خلیفہ تھے شیخ مغربی کے اور یہ خلیفہ تھے حضرت با یزید بستامیر رحمت اللہ علیہ کے اور با یزید بستامیر رحمت اللہ علیہ خلیفہ تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے آپ نے ان سے حفاظ لیا تھا اور میں ان کی ہسٹری کے اندر بیان کر چکا ہوں آپ جا کر یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں سنا آپ نے تو عبداللہ شتاری رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ انڈیا کے اندر اس سلسلے کو لے کر آئے انہیں بانی سمجھا جاتا ہے انڈیا مالوہ کے اندر جو ہے وہ آپ کا روز آئیت آئے آپ جب ہندوستان کے اندر تشریف لائے تو شتاریہ سلسلے کے یہ بانی کی تبلیغ کا طریقہ دیکھیں آپ نکارہ بجایا کرتے تھے پرانے دور کے اندر کیا ہوتا تھا وہ نکارہ جو ہے نا وہ بجاتے تھے بجانے کے اب لوگ جو ہیں کسی بڑی سی جگہ مین جگہ کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو کر تو نکارہ کو بجایا جاتا تھا لوگ کٹھے ہو جاتے پھر اعلان کرتے تھے تو آپ نکارہ بجا کے کہتے تھے جب لوگ کٹھے ہو جاتے کہتے تھے آؤ اگر کوئی اللہ کا طالب ہے تو آ جائے تاکہ میں اسے اللہ سے ملا دوں تو اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں شیخ سید وجیہ الدین علاوی شتاری رحمت اللہ تو یہ شتار کا معنی ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ تیز لائٹ کو کہتے ہیں سپیٹ پنجاب پاکستان کی اندر اور بھی معنی ویسے اس کے ہیں پنجاب پاکستان کی اندر بابا بلشا پنجابی جو یہ ایون کے ہندوستان کا جو پنجاب ہے وہاں کے بھی یہ لوگ ہیں جو اور پاکستان کے اندر بھی جو بابا بلشا کے نام کو جانتے ہوں گے بابا بلشا رحمت اللہ بھی شتاری ہیں کیوں اس لیے کہ یہ مرید ہیں بابا شاہ عنایت رحمت اللہ کے اور وہ شتاری تھے تو شیخ وجیہ الدین علاوی روحانیت میں جو آپ نے سفر تحقییا اور جو منازل آپ نے پائیں وہ اسی سلسلہ شتاریہ کو اختیار کیا اور آپ کے رہنما تھے شاہ محمد غوث گوالیاری شتاری رحمت اللہ ہے تو آپ کا نام جب لیا جاتا ہے سید احمد وجیہ الدین شتاری گجراتی ایک لفظ گجراتی بھی آتا ہے یہ گجرات کیا ہے تو جہاں لوگ جو رہنے والے جہاں کی ہوتے ہیں ان کو تو لفظوں کا معلوم ہوتا ہے لیکن جو دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں اب جو پاکستان کے اندر گجراتی ہیں تو پاکستان میں جو لوگ ہوں گے وہ سمجھیں گے شاید وزیر آباد سے آگے جو شہر ہے وہ نہیں یہ دو گجرات ہیں ایک گجرات پاکستان کے اندر ہے ایک گجرات انڈیا کے اندر ہے یعنی یہ مین بتا رہا ہوں میں آپ کو تو جو انڈیا کے اندر ہے وہ سٹیٹ ہے وہ ریاست ہے تو ملک انڈیا کی سٹیٹ گجرات تقریباً ساٹھ ملین لوگ ہیں آبادی ہیں اس کی اور اس ریاست کا ذکر جو ہے وہ دو ہزار سال قبل یونانی کتب کے اندر بھی پایا جاتا ہے لیکن ہر ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس ریاست سے کتب وقت مجدد دین استاذ الاساتذہ سید احمد وچی ہوتی انشتاری گجراتی رحمت اللہ علیہ اس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا مزار جو ہے وہ احمد آباد خان پور وہاں ہے آپ کا مزار بس ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے اور جو گجرات ملک پاکستان یہ صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے اور زلہ ہے اس کی بنیاد کہتے ہیں کہ راجہ بچن پال نے رکھی تھی جو گرجار تھا اور گرجار میں آپ کو بتا چکا ہوں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری کے اندر کہ یہ گجر جو ہے یہ اصل میں کیا ہے تو گرجار جو تھا گرجار بعد میں گجر بن گیا تو ایک ویزن گجرات کے نام کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں زیارت اور آبادی ان لوگوں کی ہی ہے کہ جو گرجار تھے اور گرجار وہ قوم ہوتی ہے کہ جو گائیں بکرییں یہ چیزیں پالتے تو وہ گرجار مرور زمانہ گجر بن گیا اور جو پاکستان کے اندر گجرات ہے اس کے بارے میں میں شاہ دولہ کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں گجر اور جاٹ دونوں نام دونوں قومیں یہاں بات دونوں قوموں نے پیسہ دے کر شہر کی ترقی کے لیے کام کیا ڈونیشن دیا تو گجر اور جاٹ ان دونوں کے نام پر گجر جاٹ ہو گیا تو وہ گجر جاٹ جو ہے مرور زمانہ کی وجہ سے بعد میں گجرات ہو گیا کچھ بات سمجھ میں آگئی لیکن انڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گجرات کا یہ ہے کہ اسے گجرات اس لیے کہا جاتا ہے کہ گرجار یعنی وہ علاقہ کہ جہاں گجر حکومت کرتے رہے یعنی گرجار جو ہے وہ حکومت کرتے رہے تو خیر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تو گجرات کے اندر ہمارے سید احمد وجیہ دین علاوی شطاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ موجود ہیں تو اس لیے ہمارے لیے باعر باعث برکت ایک اور نام آپ کے ساتھ جو آتا ہے لقب آتا ہے وہ علی السانی اگر بظاہری اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو دوسرا علی ویسے تو حضرت علی کا کوئی سانی نہیں ہے دوسرا علی نہیں ہو سکتا حضرت علی کا سانی نہیں کوئی اور مندہ یہ کہتا کہ یہ علی کا سانی ہے تو ہم اعتراض کرتے لیکن چونکہ ان کی اولاد میں سے ہیں چلتا ہے ان کے بیٹے ہیں چلتا ہے لیکن پھر بھی سوال اٹھے گا کہ شیخ وجی ہوتی گجراتی جو ہیں ان کے ساتھ علی السانی کیوں آتا ہے تو میں ایک ریزن بتانا چاہوں گا دیکھئے کہ مولا علی جو ہیں کس چیز کے اندر ان کو مرتبہ حاصل تھا سوچی ہاں مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ذہن فرن گیا ہوگا لا صحفہ اللہ ذل افکار گیا نا نہیں یہ باتھی ہے لیکن ایک اور چلی ہے ہاں اب ذہن میں آیا وہ کیا علم باب العلم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم کے اندر وہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی اقرار کرتے ہیں لولا علی لہ لکا عمر سمجھا گی نا تو علم ایک ایسی شعبہ ہے جس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بڑے مرتبے پر دیکھتے ہیں وہ علم دیا کس نے تھا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب آجاؤ شیخ وجی ہوتی گجراتی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے تو علی الثانی کہنے کی ایک ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے مولا علی کو علم میرے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈریکٹ اتا کیا اسی طرح شیخ سید احمد وجیہ دین علی شطانی رحمت اللہ علیہ کو بھی علم میرے نبی نے ڈریکٹ اتا فرمایا آپ سنیں یہ پوچھیں گے وہ کیسے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تم ہم اولیاء کرام کے اوپر اعتراض کرتے ہو یہ ہیں اولیاء کرام جاہل ولی نہیں بنتا تو دھوکے بات تو ہر فیلڈ میں ہیں مولویوں میں بھی ہیں بزنس مینوں میں بھی ہیں سیاستدانوں میں بھی ہیں ہر چیز میں اصل چیز دیکھو اصل کیا ہے آپ کو علم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتا فرمایا اب وہ کیسے شیخ وجیہ دین کو آپ کو علم سے بڑا پیار تھا آپ کے ایک استاد محترم دنیا سے چلے گئے آپ نے سمجھا پتا نہیں وہ کوئی سات علم لے گئے ہوں گے جو مجھے دیکھر نہیں گئے آپ اسی غم کے اندر مبتلا رہے وہ پرشان رہے تھے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یوں ایک کاغذ اتا فرمایا اور فرمایا سن وجیہ دین پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لسف لے لیں جتنے علوم و فنون ہیں تمام کا نام لکھا یہ سارے کے سارے علم ہم نے تمہیں اتا کیے آپ سمجھائے علیہ السانی کی علم کے سلسلے میں اس ولیہ کامل کو علم اتا فرمائے اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر عالم دین ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا اب آجائیے نام پہ کچھ گفتگو ہوئی اب اب تدائی حالات آجائیے کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں سے آئے کون ہیں کس طرح زندگی گزاری کیونکہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ طرز زندگی کو جاننا ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسی طرح زندگی گزاری یمن کے بارے میں سنا ہم نے یمن سعودی عرب کے بڑھر لگتا ہے یمن جو ہے یہ ولیوں کا گڑھ ہے میرے نبی کے عاشقوں کا گڑھ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا فرمائی تھی اللہ مبارک لنا فی یمن اللہ مبارک لنا فی شامنا یہ کیوں دعا کی تھی آپ نے اپنی دعا کے اندر یمن کا ذکر کیا تھا اور مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی نے گورنر بن کر بھی یمن میں گئے تھے یہ میں آپ کو بتا دوں یمن ولیوں کا شہر ہے وہ ایسے کرنی بھی یمنی ہیں یہ یمن ولیوں کا شہر ہے شام نبیوں کا شہر ہے شام میں نبیوں کی برکت عبدال وہاں رہتے ہیں اس لیے دونوں کی دعا کی تو یمن میں سید وجیح الدین شتاری علوی رحمت اللہ علیہ کی اباؤ اجداد جو پرانے ہیں وہ یمن میں رہتے تھے یمنی وہاں سے ایک بچہ جن کا نام سید بہاودین حسینی ہے وہ چلے مکہ میں آئے تو میں نے ہم کو بتایا کہ اور یہ اکرام پرانے مکہ میں ضرور آتے تھے مکہ میں بیت المقدس میں ان جگہوں میں شام میں ان میں وہ ضرور جایا کرتے تھے مدینہ شریف میں علم پڑھنے کے بعد سیاحت کرتے سیاد کے بعد پھر ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے تو سید بہاودین جو ہیں یہ وہاں مکہ میں مکہ کی مجابری اختیار کر لی لوگوں کو پانی پھیلانا صفائی کرنی لوگوں کی خدمت کرنی عبادت کرنی پھر آپ کو حکم ہو اللہ تعالیٰ سے جاؤ تم ہندوستان کی طرف چلے جاؤ یہ جو حکم ہوتا ہے نا جب ہم کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا نبی نے کہا اس کے کئی طریقے ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لٹے ہو تو آواز آتی ہے ایک ہی چیز بار بار آتی فلان جگہ جاؤ فلان جگہ جاؤ فلان جگہ جاؤ بار بار یہی حکم آتا ہے یا کچھ ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو اس ماحول سے اشارہ ملتا کہ تم چلے جاؤ وہ بھی اللہ بھیجتا ہے کوئی آدمی آ جائے گا یا آپ کا مرشد جو ہے وہ آپ کو حکم دے دیتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ ہندوستان میں آئے تو سید بہاودین ہے حسینی رحمت اللہ علیہ جو پہلے ہندوستان میں آئے یہاں آ کر آپ نے دین کا علم پھیلا ہے آگے آپ کی نسل جو ہے وہ چلی اور آپ کی نسل جو ہے وہ بڑھتی ہے تو آپ زیادہ تر آپ کا خاندان جو ہے وہ عدالت میں جج ہوتا تھا اور مسجد میں امامت اور خطابت اور تدریس یہ سلسل آپ کا خاندان کرتا تھا تو سید بہاودین جب تشریف لاتے ہیں تو سید بہاودین ان کے بیٹے عطاودین ان کے بیٹے عماد الدین ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا شیخ سید نصر اللہ شیخ قاضی نصر اللہ رحمت اللہ علیہ شیخ قاضی نصر اللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے سید احمد وجیر دین شطاری رحمت اللہ علیہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ پورا خاندان جو ہے عالموں کا خاندان ہے اس دور کے اندر جو قاضی لگتا تھا نا وہ عالم ہوتا تھا کیوں اس لیے کہ فیصلہ چونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا تھا تو ظاہرہ وہ پڑھنا پڑتی تھی قرآن اور حدیث پڑھنا پڑھتا تھا اس کے بعد جج لگیں گے آج کل جج قرآن حدیث نہیں پڑھتا کیوں اس لیے کہ اس نے فیصلہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں دینا اس نے فیصلہ جو ہے وہ دوسرے یورپ امریکہ اس کے علاقے مطابق دینا ہے تو پھر وہ ان کو پڑھتا ہے اس لیے اس کو قرآن حدیث کا کچھ پتا نہیں ہوتا تو یہ غلط ہے کہ عدالتوں میں فیصلہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا کچھ اس کے مطابق نہیں ہوتا فیصلہ اگر اس کے مطابق فیصلہ ہوتا تو پھر عدالت کے اندر جج جو ہیں وہ علماء کرام بیٹھے ہوئے تو یہ عالم دین ان کے وارد اگرامی قاضی نصراللہ علی رحمت اللہ علیہ قاضی تھا عالم دین کیونکہ اس دور میں قاضی اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل امام لگا دیا جاتا ہے قاضی کو بڑا کچھ پڑھنا پڑتا تھا تو چمپنئر میں شیخ نصراللہ حسینی قاضی تھے گجرات ریاست کے سلاتین آنکو عصد کی نگاہ سے دیکھتے اللہ تعالی نے ان کو ایک لڑکا عطا فرمایا نام رکا احمد وجی ہو دی نو سو دو میں پیدا ہوئے اور ایک روایت ہے نو سو دس چمپنئر میں پیدا ہوئے پھر آپ موو ہو گئے احمد آباد میں احمد آباد میں موو ہوئے یہ تقریباً ایک سو ارتالیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے چمپنئر سے احمد آباد آپ کی پرورش ہونے لگی وہ لوگ ماں بھا بھی بڑے عظیم ہوتے تھے ان کے شب و روز کے اندر بچے کے لیے تربیت ہوتی لیکن شیخ وچی ہوتی رحمت اللہ جب پیدا ہوئے یہ یہ تقریبی والی ہے آپ نے ایک دن ماں کا دودھ نہیں پیا ماں کو پتا ہوتا کہ یہ بچے کے دودھ پینے کا ٹائم کیا ہے آپ نے دودھ نہیں پیا دوسرے دن آپ نے پھر دودھ نہیں پیا ماں بڑی پریشان بچا دودھ کیوں نہیں پی رہا اسی مقت تیسرے ٹائم جب آپ نے کچھ اپنی قفیت پر غور کیا تھے اس وقت میری کنڈیشن جا ہے تو آپ بے وضو تھی تیسرے دن آپ نے وضو کر لیا وضو جب کیا تو بچا دودھ پینے لگ گیا آپ کے ماں بھی ولیہ ہوتی نہیں کچھ ذہن میں آیا آپ نے پھر تجربہ کرنے کے لیے ایسا کرا کہ جب بچے کے دودھ پینے کا وقت آیا آپ نے وضو نہیں کیا بچے نے پھر دودھ نہیں پیا تو آپ سمجھ گئیں کہ یہ بیماری کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں یہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ماں میں جب آپ کا وضو نہیں ہوگا میں دودھ ہی نہیں پیوں گا تو ماں بے وضو ہوتی تھی یہ تو ہم نرمل حالت ہے لوگوں کی تو پھر جتنا دو سال آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا تو والدہ ماجدہ ویسے تو خود ولیہ کاملہ ہیں وہ احتیاطا پھر وضو فرماتی پہلے وضو فرماتی تب جا کے شیخ وجیہ دین علی رحمت اللہ علیہ کو دودھ پیلاتی یار کیا برابری کروگے تم علماء کرام کی ان علماء کرام اور علیاء کرام کی کہ جن کی ماں نے دو سال تک بے وضو دودھ نہیں پلایا وہ باقی حالت میں بے وضو کھانا کیا ایسا بکتی ہوں گا نہیں با وضو رہتی تھی اب آپ کی تعلیم جو ہے وہ شروع ہو گئے پہلی تعلیم آپ کے والد گرامی شیخ قاضی نصراللہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں آپ کی والدہ فرما رہی ہیں لیکن جب آپ کی عمر پانچ سال ہوتی ہے تو اب باپ جو ہے باپ سے بیٹے کم پڑتے ہیں پانچ سال کی عمر نو سو سات میں قرآن مجید پڑھنے کے لئے داہل کر دیا آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اس دور میں تو گھر کی زبان ہی فارسی ہوتی تھی اور چونکہ آپ قاضی کے بیٹے ہیں عربی زبان بھی آپ کو آ رہی ہے لیکن اب آپ علوم و فنون پڑھنے چاہتے تو آپ کے چاچا علامہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ سبردست علی معقول و منقل اور آپ کے مامو سبردست علی اس سے اندازہ لگاؤں کہ یہ گھرانا کتنا بڑا گھرانا تھا اس دور کا آج کے چار سو سال چار سو اٹیس سال گزرنے کے بعد ہم ان کا نام لے رہے ہیں تو خود سوچو کہ اس دور کے اندر یہ خاندان کتنا عظیم خاندان ہوگا آج بھی ماشاءاللہ اس خاندان کے ثبوت جو ہم بوری دنیا کے اندر تو اپنے چچا سے اور اپنے مامو سے علوم و فنون سکھ لیا اس کے بعد علامہ محمد بن محمد رحمت اللہ علیہ سے علم حدیث سکھا رہوش سنبھالتے ہی شریعت کے اوپر پک آئلہ جو پڑھتے اس کے اوپر عمل کرتے سندے جائیے یہ بات ہے جو پڑھتے اس کے اوپر عمل کرتے حلال و حرام کی گفتگو بچپن میں پڑھ لی اس گفتگو کے اوپر جب آئے تو پتہ نہیں کیا ہے ایک دن ذہن میں آیا گھر کا کھانا چھوڑ دیا شیخ وجیہ دین علاوی رحمت اللہ علیہ نے گھر کا کھانا چھوڑ دیا ایک ماہ گزر گیا دو ماہ گزر گئے روزہ رکھ رہے ہیں اور جب کبھی بڑی شدید بھوک رکھتی تو جنگل میں جاتے پتے کھا لیتے یا کوئی وہاں کفل کھا لیتے اب سارا دن جو بچہ پڑھتا رہے رات کو عبادت کرے کھانا وہ کھائے نہ ٹھیک دیگے سے پراپر کھائے نہ کمزور تو ہوگا آپ کے والد اگرامی شیخ نصر علیہ رحمت اللہ علیہ نے توجہ دی کہا لگے بیٹے میں تجھے کچھ کمزور دیکھ رہا ہوں انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ بیٹا گھر سے کھانا ہی نہیں کھا رہا کجھا کہنے لگے بجیہ دین بیٹے کھانا کیوں نہیں کھاتے گھر جواب سنیے گا جواب سنیے گا عرض کرنے لگے اببا مجھے آپ کے کھانے میں شک ہے مجھے آپ کے کھانے میں شک سا لگا کہا بیٹے شک کیا لگا کہا اببا آپ کازی ہو کازی جج ہوتا ہے جج کی ایک پرسنلیٹی ہوتی ہے تو آپ بزار سے جب گروسری خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نہیں جاتے آپ کے ملازم جاتے ہیں وہ ملازم مجھے ایسے شک پڑھتا ہے کہ جب وہ دکان سے سودا لیتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ کازی کے نام کی وجہ سے دکان والا پیسے کم لیتا ہو یا پیسے ہی نہ لیتا ہو تو مجھے اس سے لگا کہ آپ کا کھانا مکمل طور پر جو ہمارے گھر میں بکتا ہے آپ کے عوضے کی وجہ سے شاید اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی ہو اور وہ پراپر نہ آتا ہو اب ذرا جملہ سنیے گا آپ کے والد گرامی سید شیخ نصراللہ حسینی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہا لگے بیٹے آج تک ایک لکمہ حرام کا نہ میری باڑی میں آیا ہے نہ ہمارے گھر میں کبھی آیا کہا اببا آپ اتنی دعوے سے کیسے کہہ رہے ہو جواب سنیے گا شیخ وجیہ دین شتاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اببا آپ اتنی دعوے سے کیسے کہہ رہے ہو کہ ایک لکمہ حرام کا نہیں آیا کہنے لگے بیٹے اگر کھانے پہ میں دھیان نہ دیتا ہوتا تو جو جو اگر میں کھانے پہ دھیان نہ دیتا ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ تیرے جیسا بیٹا مجھے اتانا فرماتا اللہ علیہ وآلہ اس لیے یہ ولیوں کا سلسلہ جو شروع کیا ہے کھانے پہ دیا دیتا لکمہ کیا جا رہا ہے ایک لکمہ کا چالیس دن تک باڑی کے اندر اثر رہتا ہے ایک لکمہ کا تو شیخ وجیہ دین بچپن ہی سے بجا نام رکھا آپ کا سبحان اللہ وجیہ دین اس میں با مسمع دین کی سر بلندی ہے یہ اور دین کو سر بلند کرنے والی قوم کے سردار ہیں صحیح نام رکھا نو سو سات سے نو سو پینتیسی جیجی تک آپ نے علوم حاصل کی یہاں تک ساٹھ سے زیادہ علوم میں دسترس حاصل کر لیا ساٹھ سے زیادہ علوم کی علامہ امام الدین محمد آرمی تھارمین رحمت اللہ ان سے پہلے آپ نے آلہ علوم حاصل کر چکے تھے ان سے پھر پڑھنے لگے پڑھتے رہے پڑھتے بہت بڑے علامہ گزریں پڑھتے رہے پڑھتے رہے لیکن دوران تعلیم ہی ان کا وصال ہو گیا وصال جب ہوا تو آپ کمرے میں بند کر لیے خود کو نماز کے لیے نکلتے نماز پڑھتے سوچتے رہے تھے پتہ نہیں کوئی علم باقی رہ گیا شاید میں سارا ان سے پڑھ نہیں پایا پتہ نہیں کون کون سے علوم رہ گیا جو میں نہیں پڑھ پایا اتنا علم سے پیار جب کئی دن گزر گئے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا حضور تشریف لائے اور آپ نے ایک کاغذ شیخ وجیح الدین کو دیا اور فرمان لگے اس کے اندر تمام علوم کے نام درجہ ہیں باقی جو بچا تھا ہم نے تمہیں سکھا دیا تو شیخ وجیح الدین شتاری اس کے بعد پھر مجھے کوئی فکر نہ ہوئی کوئی بھی علم میرے سامنے آتا تھا علم کی کوئی شک میرے سامنے آتی تھی میں تھوڑی سی توجہ کرتا تھا وہ سارا علم میرے اوپر واضح ہو جاتا تھا اللہ اکبر جللہ شاہد میرے پیر و مرشد جن سے مجھے خلافت ہیں سید مدنی نیا شایخ الاسلام والمسلمین مفاصلِ قرآن آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ظاہری طور پر چوبیس سال علوم حاصل کی ان سالوں کی طرف آپ کا نام وجیح اشارہ فرماتا ہے وجیح کے عدد بنتے ہیں چوبیس اور آپ نے چوبیس سال علوم حاصل کیا تو چوبیس سال کے اندر آپ نے ساٹھ سے زیادہ علوم جو ہے وہ حاصل کر لیے تو جب آدمی پڑھ لیتا ہے تو پڑھنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو آگے پھیلائے اگر وہ اپنے علم کو آگے پھیلائے گا نہیں تو دو چیزوں سے محروم رہ جائے گا ایک علم کی ترقی سے محروم رہ جائے گا اور ایک ثواب سے محروم رہ جائے گا علم آگے پھیلانا چاہیے اب آپ نے علم پھیلانے کے لئے مدرسہ آلیہ علاویہ کی بنیاد رکھی اس کے لئے آپ نے چندہ کٹھانی کیا ماشاءاللہ آپ کے والدِ گرامی قاضی ہیں اچھا خاندان ہے لوگوں سے نہیں مانگا اپنی ذاتی زمین کے اوپر مدرسہ بنا دیا اللہ اکبر جلال اپنی ذاتی زمین کے اوپر مدرسہ بنا دیا مدرسہ جب بنایا پورے علاقے احمد آباد سب علماء نے آپ کو مفتی بنا تسلیم کیا وہ اس دور میں مفتی کوئی کوئی بنتا تھا سارے مفتی نہیں بن سکتے تھے تو آپ کو مفتی کا ہوتا دیتی ایک چوبیس سالہ نوجوان احمد آباد کے اندر مفتی بن گیا حیران کن بات ہے یعنی کہ پورے علاقے کے اندر اگر کسی کا فتوہ چلے گا تو وہ سید وجہ الدین شتاری رحمت اللہ علیک یہ مطلب ہوتا ہے آج تو یہ مفتی وہ مفتی وہ مفتی ہر علاقے کا مفتی الگ ہے وہ یہ دکھا پوری سٹیٹ کے اندر یہاں جو ہے ریاست کے اندر فتوہ چلے گا تو ان کا چلے گا یعنی آخری سائن جو ہیں وہ انہی کے ہوگئے اعلان کر دیا گیا آپ نے مدرسہ بنایا مدرسے میں اب لوگ پڑھنے کے لیے آنے لگے ایک سال دو سال تین سال چار سال دور دراز لوگوں کو پتا چل گیا آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابھی جو پاکستان کے اندر جو لاہور ہے لاہور سے سٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے سید وجیہ الدین شتاری رحمت اللہ علیکہ کے مدرسہ میں خانپور میں جایا کرتے تھے کچھ ہی عصے میں آپ کا مشہور ہوتا ہے ایک بیج پڑھ کے گیا دوسرا بیج آ گیا انہوں نے جا کے مدرسہ بنایا اسی ہزار طلابہ نے آپ سے علم حاصل کیا اللہ اکبر جللہ شاہ اسی ہزار طلابہ کو علم شریعت عطافت چون سر سال تک آپ پڑھاتے رہے اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آج دس دن کی چھٹی پہ ہیں آج پانچ دن کی چھٹی پہ ہیں بلکہ شام من اللہ سے تمہیں یہ سن رہا تھا کہ آپ اپنے مدرسہ سے پوری زندگی کے اندر چار مرتبہ ہی باہر نکلے ہیں یہ میں ان سے سناوے نہیں تو آپ نکلتے نہیں بس پڑھا تیرے پڑھا تیرے پڑھا نو سو اٹالیس ہجری جب آئی یہ سال آپ کے زندگی کا ایک زبردست دور تھا علم میں آپ اپنے آپ کو منوا چکے تھے کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا کہ علی ثانی کا خطاب آپ کو دے دی آگیا علم میں اتنے مرتبے پر فائز ہے لیکن یہ نو سو اٹالیس ہجری کا سال ایک عظیم موڑل آیا آپ کی زندگی کے اندر دربار ہو یا بادار جب کبھی ذکر ہوتا علم کا تو آپ کا ذکر ضرور ہوتا گردنیں جھک جاتی شریعت کے معاملے میں آپ کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا بادشاہ تک کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی فتوہ صادر کرے کہ جس میں آپ کی مرضی نہ ہو ہر فتوہ میں آخری دستہت آپ کے ہی ہوتے تمام علماء اگر کسی مسئلے میں فیصلہ کروانا ہوتا تو فیصلہ صرف کرے گا تو شیخ وجی حدین علمی رحمت اللہ علیہ کرتے اور بادشاہ کے دربار میں آپ کا اثر کتنا تھا آپ نکلتے نہیں تھے آپ اصلی صوفی تھے آپ کا کیا تعلق ان سے دربار میں جایا نہیں کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ آپ کو مدرسہ چھوڑنا پڑا وہ کونسی وجہ تھی وہ یہ وجہ بھی ایک آدمی آیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا وہ بیچارہ اس کے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی اکلوتا بیٹا اور بیٹا بھی بے گناہ اب ایک بیٹا ہو بڑاپے کا سہارہ ہو اور پولیس پکڑ کے لے جائے سنگین جرم آیت کر دے تو اب آپ روئے باپ اتنا رویا اتنا رویا روتے روتے وہ آپ کے دربار میں خانقہ کے اندر آ گیا خانقہ میں آیا اور اس انداز سے وہ رویا آپ کو اس کے اوپر رحم آ گیا کہ لیکن کہا حضور میرا بیٹا بے گناہ ہے میں قسم دینے کو تیار اتخیق کر لیجئے آپ اس کے ساتھ چلے فرمائے چل اٹھ چلتے ہیں دربار کے اندر تو آپ نے مدرسہ ایک یہ وجہ تھی کہ آپ نے اس دن مدرسہ چھوڑا گئے سلطان کو پتا چلا محمود کو کہ شیخ وجیہ دین علاوی رحمت اللہ علی میرے دربار میں آ گئے وہ اتنی تیزی سے چلا کہ سر پہ تاج بھی پہنا بھول گیا آگے بڑا حضور آپ میرے دربار میں حکم فرمائیے فرمانے لگے ہم آئے ہیں اس لیے کہ اس کا بے گناہ بیٹا ہے اس کو سزا دے دی جائے گی تو سلطان کا جملہ ذرا سن لیجئے کہنے لگا حضور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے وہ گناہ گار بھی ہوتا تو آپ نے جو قدم ہمارے دربار میں رکھے ہیں قدموں کی وجہ سے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کتنی عزت ہوتی تھی علماء کی کتنی عزت ہے علیاء کی اور آنس کے دور میں ہم ولیوں کا مزاق اڑاتے ہیں ایسے نہیں میرے نبی نے کہا ذکر السالحین عبادت ولیوں کا ذکر عبادت ہے یہ حدیث ہے ولیوں کا ذکر عبادت ہے اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں میرے ساتھ شامل ہو جو اس عبادت کے اندر آؤ ہم اس عبادت کو پھیلائیں ولیوں کا ذکر ہو جب کسی کا ذکر کرتے ہیں وہ فوراں ان کو پتا چل جاتا ایسے جیسے آپ لوگوں نے وہ پھر توجہ فرماتے ہیں اس چیز کو میں نے فیل کیا ہے آپ بھی کر سکتے ہو یہ میں کوئی قرامتیں یا وہ ایسی چیزیں بیان نہیں کر رہا پڑھو تم ولیوں کو تم خود فیل کرو گا کہ تمہارا رابطہ ان سے ہو گیا ہے سلطان نے فوراں چھوڑ دیا یہ آپ کا آثر و رسوخ تا دربار کیا مللہ عبدالقادر بتا یوں نہیں کیا کہتے یہ مللہ عبدالقادر جو ہیں یہ شاہی موڑک ہیں انہوں نے چیزوں کو دیکھا اسے لکھا منتخب التواریخ ان کی کتاب کا نام ہے انہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ بے شمار مریض جو ہیں وہ آپ کے دربار میں آپ کی خان کامے آتے آپ ان کے لئے دعا کرتے اور آپ کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی تھی وہ شفا پا جاتے وہ جو کچھ آپ کے پاس فتوح آتی یہ فتوح کا لفظ جو ہے اکثر جب آپ اولیاء کرام کی شان بیان کر رہے ہوں تو میں نظر و نظرانہ ویسے عرف عام میں بول جاؤں تو بول جاؤں اصل لفظ اس کے لئے فتوح ہوتا ہے وہ جتنی ہی آتی تھی سب کی سب آپ تقسیم کر دیتے تھے اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے نہ اپنے لئے کچھ رکھتے تھے سب تقسیم کر دیتے تھے اور ملا عبدالقادر لکھتے ہیں کہ یہ علاوی نصب ہے علاوی نصب سے تھے مگر اپنے نصب کو مسافر ہونے کی وجہ سے شہرت نہ دی انہوں نے شریعت کی نہائیت پبندی کرتے تھے شاید ہی کوئی کتاب ہو جس کی شرعہ یا حاشیہ نہ لکھاؤ لو ملا عبدالقادر بدایوں نہیں لکھ رہے ہیں یہ منتخاب التواریخ پڑھنا کبھی بیٹھ کے آپ کو پتا چلے کہ یہ مغلوں نے کیا کیا مغلوں سے پہلے جو بادشاہ تھے انہوں نے کیا کیا بڑی دلچسپ کتاب ایسے ضرور پڑھی ہے نو سو اٹھالیس ہجری میں وہ موڑ آیا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دربار میں کتنا اثر ہیں ویسے آپ کا کیا مقام ہے تو وہ نو سو اٹھالیس ہجری میں پھر کیا موڑ آیا شاہ محمد حوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ نے گوالیار کو چھوڑ دیا گوالیار کو چھوڑ کر احمد آباد میں آگئے سارنگپور میں احمد آباد میں جب آئے تو یہاں ایک مولوی صاحب تھے بڑے ٹاپ کے عالمیتین تھے حدیث کے بڑے باہر تھے شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے ایک میراج نامہ آپ کا گزرا وہ میراج نامہ جب آپ نے پڑا تو جو شریعت کا عالم ہوتا ہے وہ پھر ایسی باتیں جب ہو رہی ہیں تو سیخ پا ہو جاتا یہ اس کا منصب ہے اسے ہونا چاہیے یہ اس کا منصب ہے اس کی مثال دوں میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خدیرہ علیہ السلام جب چلے تھے آپس میں تو موسیٰ بار بار کیوں بولتے تھے اس لیے جب وہ شریعت کے عالم ہیں تو حضرت خدیرہ علیہ السلام ہر کام شریعت کے اُلٹ کر رہے ہیں کشتی کے پھٹے کو کھیڑ دینا شریعت کے اُلٹ ہے کہ کسی کی چیز کو نقصان دینا شریعت کے اُلٹ ہے ایک بچہ بچارہ کھیڑ رہا ہے اس کو پکڑ کے مار دینا شریعت کے اُلٹ ہے بھائی دیوار جو ہے وہ بنائی ہے اور اجرت نہ لینا شریعت کے اُلٹ ہے شریعت کہتی اجرت لو وہ فوراں اتراز موسیٰ علیہ السلام کیوں کرتے تھے تو کیوں سے خدر علیہ السلام آگے سے کیوں کہتے تھے کیوں کہتے تھے تو جو شریعت کا عالم ہو اس کے اوپر فرض ہے کہ جب وہ شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ابجکشن لگائے تو شیخ علی متقی نے ابجکشن لگایا کہ شاہ محمد غوث گوالیاری نے غلط کہا شریعت کے خلاف کہا ہے میراج نامہ کے اندر انہوں نے علماء کو اکٹھا کر کے دربار سے بھی فتوہ لکھ کر کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے انہوں نے دربار میں پیش کیا سلطان کو پیش کیا سلطان سے کہا کہ اس بندے کے قتل کا آرڈر جاری کری ہے سلطان نے کہا بھئی میں تو نہیں کر سکتا جب تک شیخ وجیہ دین اس کے اوپر سائن نہیں کریں گے میں کوئی سزا کا آرڈر جاری نہیں کرتا اب یہ فتوہ جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچا یہ فتوہ جو تھا اور اس فتوے کے پہنچنے سے پہلے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ کہ آنے کی خبر جو ہے وہ شاہ وجیہ دین شتاری رحمت اللہ علیہ کو مل چکی تھی آپ نے اپنا مدرسہ چھوڑا اور آپ ان کو ملنے کے لیے گئے یہ دوسری بار ہے آپ نے اپنے مدرسے کو چھوڑا چھوڑ کے آپ ان کے کمرے میں گئے کمرے میں جب پہنچے اندر شاہ محمد غوث گوالیاری ہیں اور شیخ وجیہ دین علاوی رحمت اللہ علیہ بس دو ہی ہیں پوری رات گزر گئی پوری رات جب گزر گئی اب میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اب جو میں بات اغلی کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کے بتیجے شاہ حاشم میں ان کی لکھی بات ان کی کرنا چاہتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ شیخ وجیہ دین رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا اگر شیخ سے وہ ملاقات نہ ہوتی تو میں مسلمان نہ ہوتا اور جو معرفت تمام عمر حاصل نہ ہوئی ایک شب میں شیخ گوالیاری نے سکھا دیا اب آپ چونکہ پہلے مل چکے تھے تو جو ہی شیخ علی متقی کا فتوہ لکھا ہوا آیا آپ کے پاس کیسائن کر دیجی آپ نے فتوے کو لے کے پھڑ دیا شیخ علی متقی کو پتا چلا کہ شیخ نے تو میرا فتوہ پھڑ دی اب خود ان کے پاس آئے چلانکہ شیخ آپ نے میرا فتوہ کیوں پھڑ دیا آپ نے اس بددتی کا ساتھ دیا تو شیخ وجی حدین نے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ان لگے سنو میں ہی ان سے مل چکا ہوں میں ایک پوری رات ان کے ساتھ گزار چکا ہوں اور مختصر تم اتنا سمجھ لو کہ ہم اہلِ قال ہیں اور وہ عربابِ حال ہیں شیخ علی متقی خیموش ہو گئے انہوں نے آگے کوئی ابجیکشن نہیں لگایا کوئی اتراز نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا ان کے اس جملے سے شیخ وجی حدین کے جملے سے بولنے سے شاہ محمد غوث گوالیاری پر تمام اترازات کیوں ختم ہو گئے سلطان محمود کا ابجیکشن کیوں نہیں اس نے فیصلہ کیوں نہیں کیا تو سن لیجئے یہ شیخ علی متقی جو ہیں یہ مدینہ شریح میں رہا کرتے تھے وہاں حدیث پڑھایا کرتے تھے جب یہ حدیث پڑھا رہتے ہیں تو اس حدیث پہ جب پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال کے راست کے اوپر ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو تجدید دین کرتا ہے طلابان نے بیچ میں سے پوچھا کہ استاد محترم آج کے دور میں کون ہے آج کے دور میں کون ہے تو کاظرین لگے کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا تو اکثر اور یا اکرام اور آپ لوگوں کو بھی یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو یہ ابو علی سینہ کا طریقہ کر یہی تھا اور یہ بڑے بڑے جتنے ہمارے جیجید عالم دینہ ان کا طریقہ یہی ہے جب بھی کوئی پرابلم ہو دین کی ہے یا دنیا کی ہے حل نہیں ہو رہی نا تحجد میں اٹھو وضو کرو وضو کرنے کے بعد دور کر نماز نفل وضو کے پڑھو اس کے بعد دور کر نماز نفل شکرانے کے پڑھو پڑھنے کے بعد آپ تحجد پڑھو تحجد جب پڑھ چکو تو اب اللہ سے کہو اللہ پاک یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا تو وہ پھر حل ہوگا یہ آپ کی پاور پر ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کتنے پاور فل ہو جتنے آپ پاور فل ہو اتنی جلدی جواب آپ اس آ جائے گا تو تحجد کے وقت آپ نے سوال کیا کہ اب کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب آیا کہ اس وقت شیخ وجیہ الدین ہے شیخ علی متقی نے پھر مدینہ میں پڑھانا چھوڑا اور آپ احمد آباد میں آ گئے اب کچھ بات سمجھ گئی تلاش کرتے 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 کہ وجیہ الدین کون ہیں تو آپ یہاں آ گئے اب یہاں ذرا سمجھ لیجیے مجدد یہ جو مجدد ہوتا ہے میرے مرشد نے کمال کی تقریر کر دی ہے اب مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ لوگ شاید نہ سنیئے انہوں نے مجدد جو ہوتا ہے جب زوال ہوتا ہے تو جس سنن پر تو جو دیجئے جس سنت پر یا اسلام کے جس چیز کے اوپر زوال آ جائے زوال سے مراد اس چیز کا زوال نہیں ہے لوگوں کی ذہنیت سے جب وہ اتر جاتی ہے لوگوں کے معاشرے میں جب اتر جاتی ہے تو اس چیز کو پھر سے ان کے دماغ کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس معاشرے کے اندر وہ سنت ہو یا اسلام کا کوئی عمل ہو پھر اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیج دیتا ہے اب جو مجدد ہوتے ہیں وہ مجدد کبھی ایک چیز کو اجاگر کرے گا کوئی مجدد ہوگا جو دو چیزوں کو اجاگر کرے گا کوئی ہوگا جو تین چیزوں کو اجاگر کرے گا یا باگ جاگر کیے گا اور کچھ ایسے ہیں جو پورے کے پورے دین کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کر دیتے ہیں اور ان کا نام محیدین عبدالقادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ لے ہوتا ہے تو مجدد جو ہوتا ہے یہ جب بھی کوئی چیز اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سو سال پورے ہی ہوں گے نہیں مجدد جو ہیں ان کی لسٹ ہر ایک کے نزدیک ڈیفرنٹ ہے مجدد کی لسٹ جب آپ پڑھیں گے تو ایک اورنگ زیب عالمگیر کا نام بھی آئے گا مغل بادشاہ جو تھا نا اس کا نام بھی مجدد میں آتا ہے آپ مجھے بتاؤں مجدد نے کتنی کتابیں لکھی ہیں کتنی تفسیریں لکھی ہیں کوئی نہیں نہ تفسیر لکھی نہ کتابیں لکھی تو مجدد کہہ کے ہوئے پانچ سو علماء کو اکٹھا کر کے پانچ سو علماء کو اکٹھا کر کے فتاوہ عالمگیری لکھوایا ایک کام یہ کیا دوسرا کام انہوں نے اپنی لائف میں یہ کیا کہ جو تصوف اسلام کا تھا یوگی اور سنیاسیوں کی چیزیں داخل ہو رہی تھی تو اسلام کے تصوف کو بالکل خالص کر دیا اورنگ زیب نے تو یہ کام کیا کام کسی نے کیا اور مجدد اورنگ زیب عالمگیر بن گئے تو اب یہاں انہوں نے ایک کام کیا تو بعض اوقات ایک سنت تو مجدد کے لیے ایک چیز تو بارحال یہ شرط ہے کہ جتنے آج تک مجدد آئے ہیں سب کی شکل سے نبی کا عشق جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ شریعت کے بالکل وہ پاباند ہوتے ہیں وہ شریعت کے الٹ کوئی کام نہیں کرتا یہ بات یاد رکھیں یہ اس کی پہلی شرط ہوتی تو مجدد آپ کو بنایا شیخ وجیہ الدین گجاتی تو شیخ علی متقی جو ہے یہ مدینہ سے اس مجدد کی زیارت کرنے کے لیے آئے اور احمد آباد خانپور میں آپ کی ملاقات ہوگی اور یہی رہ گئے اس لیے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ان سے مل چکا ہوں تو شیخ علی متقی باوجود اس بات کے کہ حدیث کے عالم ہیں مدینہ میں پڑھاتے رہے ہیں آپ نے ایک بات بھی دوسری نہ بولی اب آپ پہ چلے گئے تو یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ شیخ سید وجیہ الدین علوی شطاری حسینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اندر شاہ محمد گوست گوالی حریر رحمت اللہ علیہ نے آپ کی زندگی کو بدل دیا تو شیخ علی متقی نے شیخ وجیہ الدین کو مجدد کہا ہے تو مجدد ہمیشہ دوسرا بندہ مجدد کو کہتا ہے مجدد خود کو مجدد نہیں کہتا یہ بات یاد رکھی ہو اگر وہ خود کو مجدد کہہ رہا ہے تو وہ مجدد نہیں ہے مجدد الفیسانی کو مجدد کس نے کہا تھا مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی دو دروازہ سیالکوٹ کے اندر بہت بہت بڑا مدرسہ ہے انہوں نے ان کو کہا تھا مجدد الفیسانی تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے عبدالمقتدر بدائیونی نے کہا تھا پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئے ہر ایک نے تسلیم کیا تمام اس دور کے جتنے ہزار علماء بیٹھے ہوئے تھے سب نے اقرار کیا ہاں عزیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ مجدد ہیں تو مجدد جو بتا ہے وہ کسی نہ کسی سنت کو جا کر ابھی دیکھئے دعوت اسلامی والے مولانا لیاس قادری صاحب جو ہے انہوں نے پغڑیوں کو دوبارہ عام کی نوجوانوں کے سروں پر پغڑییں پہنا دی ڈاڑییں نہیں تھی ان کی ڈاڑییں ان کے چہروں پر رکھوا دی تو مجدد جو ہوتا ہے وہ ایک چیز کو اجادر کرتا ہے جو لوگوں کی نظر میں نیچے گر رہی ہوتی لیکن ہوتی نہیں تو شیخ وجیہ دین رحمت اللہ علیہ شیخ علی متقی نے جب ان کے موں سے غوث محمد گوالیاری رحمت اللہ کی تریف سنی تو اب چھپ ہوئے تو کبھی کبھی مای فلم میں بیٹھے ہوئے شیخ وجیہ دین اتاری رحمت اللہ علیہ جملہ کہا کرتے تھے علی متقی سے کہتے تھے ظاہر شریعت پہ ایسی نظر ہونی چاہیے جیسی شیخ علی متقی کی ہے اور حقائق پہ ایسی نظر ہونی چاہیے جیسی ہمارے پیر یعنی شیخ محمد غوث غوالیاری شتاری رحمت اللہ کی نظر شیخ وجیہ دین بڑے بڑے علامہ آپ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے تھے اور آپ کی تعریف کرتے تھے شاہ عبداللہ کو محدد سے دیلوی رحمت اللہ لائک بہت بڑا نام ہے حدیث کی چین آپ تک ختم ہوتی ہے آپ نے حدیث کے علم کو عام کیا آپ بھی مجدد ہیں کیوں آپ نے حدیث کے علم کو عام کیا اخبار اللہ خیار آپ نے لکھی اس کے اندر آپ نے اولیاء کا تذکرہ کیا میں بھی کوشش کر رہا ہوں پرنسٹ تک تو لکھ چکا ہوں اللہ تعالیٰ عصائی کو قبول کرے انتصاب و اعتقاد تصوح بشیخ محمد غوث بود اگرچہ مرید جائے دیگر بود آپ کی اعتقاد اور انتصام تصوح میں شیخ محمد غوث قوالیاری سے ہے یہ لکھ رہے ہیں شاہ عبداللہ محدد سے دین بھی رہا مولا اور اس اعتقاد اور انتصاب پر ان کو نازت مفرمودن کہ قبل از ملاقات شیخ خبر از خدا نداشتا مراکبہ خدا رسانید شیخ محمد غوث بود مجھے ان سے ان سے ملاقات کرنے سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی مجھے خدا تک بچایا تو شیخ محمد غوث نے بچایا یہ شاہ عبداللہ محدد دلوی رحمل اللہ لکھ رہے ہیں کہ شاہ عجی حدین کا یہ جملہ تھا اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حج پہ جا رہا تھا تو جو انڈیا والے حج پہ جاتے تھے تو وہ باہری جاز ہوتے تھے تو گجرات جاتے تھے گجرات سے پھر آگے ہو گئی فرمانے لگے کہ میں گجرات رستے میں پڑھتا تھا تو میں نے شیخ وجیہ دین کا نام سنا تو میں ان سے ملنے کے لئے گیا شیخ عبداللہ محدد سے دلوی کہہ رہے ہیں میں ان سے ملنے کے لئے گیا میں نے ملا اور میں نے ان کو ولی اے کامل پایا شاہ عبداللہ محدد سے دلوی کہہ رہے ہیں پاکستان والو کتے بڑے بڑے جگید عالیم ہیں اولیاء اکرام ہیں ہم ان کے نام جانتے تک نہیں شاہ عبدالحق محدد سے دیلوی جیسا ایک بڑا عظیم نام جس کی تعریف کر رہا کوئی تو حسنی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ آپ ولیہ کامل تھے ریاضت بہت کرتے تھے لکھنا پڑنا آپ کا محبوب مشکلہ تھا علم سلوک میں آپ کی شیعہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ لے اس سے عقیدت اور نسبت آخری عمر کے اندر آپ کمزور ہو گئے تو آپ نے یہ سوچا کہ اب میں پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں اب تو اتنے اساتیزہ ہو گئے ہیں کوئی نہ کوئی پڑھا لے گا آپ نے جب یہ پڑھانا چھوڑا تو آپ زیادہ تر آخری عمر میں یہ حدیث پڑھایا کرتے تھے باقی یہ معقول چھوڑ دی منقول پر زیادہ توجہ ہوتی تھی حدیث آپ پڑھایا کرتے تھے اب ظاہر ہے اس دور کے اندر جو حدیث پڑھاتے تھے تو پرانے دور کے اندر کوئی حدیث جب پڑھی جاتی تو خود بھی روتے رہتے تھے میں نے تو ایسے ایسے بھی اسائزہ دیکھے ہیں ایک حدیث ہے روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں ہچکیں بند جاتی تھیں ایک حدیث پورے سبق میں ہوئی تو آپ جس جو پیار اور محبت سے حدیث پڑھاتے تھے تو آخری عمر میں جب حدیث پڑھانے آپ نے کہا کہ میں بھوڑا ہو گیا ہوں بہت زیادہ تو یہ سوچا کہ کوئی اور پڑھائے گا تو ازراحت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا سید وجیہ دین علی رحمت اللہ کی خواہ میں حضور آگئے معلوم ہے کیا فرماتے ہیں کہ میں لگے وجیہ دین جب تم حدیث پڑھاتے ہو نا ہم تیرے درست کو سنتے ہیں تیرے ہلکے میں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں اتنا جب کہا صبح اٹھے سید وجیہ دین رو رہے ہیں آنکھوں میں آن سو ہیں فرمانے لگے ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اسے ختم کرتے ہیں واپس لیتے ہیں ہم حضور کی حدیث کو پڑھائیں گے پھر آپ آخری دم تک پڑھاتے ہیں جن کے درست کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوں اس درست کا عالم کیا ہوگا اس مدرسے کا عالم کیا ہوگا اور ان شغیرتوں کا عالم کیا ہوگا نو سو دو میں آپ کی ولادت ہوئی اور نو سو ستانوے کے اندر جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا خیرکار نوز بیٹر شاہ عبدالحق مہدے سے دیلوی نے ویسے نو سو ستانوے کہا ہے پورا گجرات افسردہ ہو گیا ان کے لئے یہ جملہ صادق آتا ہے موت العالم ایک عالم دین سچا جب دنیا سے جاتا ہے تو پوری دنیا مر جاتی ہے یہ بات آپ پہ صادق آتی ہے عالم کا مرنا عالم کا مرنا ہے عمراء فقراء طلباء سب افسردہ تھے آپ کا جنازہ اللہ اکبر ایک چمع غفیر ہر ایک کی کوشش تھی کہ بس یوں جنازے کو چار پائی کو ہاتھ لگ جائے یوں ہی لگا لیجی سب لوگ آئے ہر ایک کی آنکھیں اشکبار تھی صحیح کہا امام شافعی رحمت اللہ نے اگر عالم دین ولی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہے آپ کی روح کف سے انسی سے پرواز کر گئی اور آپ کا فیض آج بھی جاری ہے آخری سال کے اندر پانی کا مسئلہ بن گیا پانی جو ہے وہ کچھ گدلہ سا ہو گیا لوگوں نے کہا کہ پانی پینے کو صاف مل نہیں رہا اس وقت کیا بھجت کا عالم تھا آپ نے یوں سور سے اپنی وہ جو پرانی زمانے میں جو چھڑی ہوتی تھی نا اس کے آجے لوہے کا لگا ہوتا تھا سور سے یوں مارا تو زمین میں سے پانی نکلنے لگتا ہے فرما لگے یہ پیو اس کا ذائقہ بلکل زمزم جیسا اور وہ کونہ دو فٹ ہے دو فٹ دیکھئے دو فٹ کیوں وہاں ہے اور اس سے پانی آج تک نکل رہا ہے لوگ پی رہے ہیں شفا بھی ملتی ہے اور پیاس بھی جو ہے وہ بھجتی ہے صرف دو فٹ کونہ دو فٹ کا اتنا چھوٹا کونہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا فیض جو ہے وہ آپ کا چاری آپ کے جانے کے بعد آپ کے ایک مرید نواب مرتضی خان خان پوری نے پورا مزار جو ہے وہ آپ کا بنایا یہ دیکھئے ذرا پاکستان میں رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو دکھا دیا جائے کیونکہ وہ تو نہیں جانتے یہ مین انٹرینس ہے یہ مسجد کا جو ہے یہ آتا ہے یہاں لوگ جو ہیں وہ آ کر نماز بھی بلکل دربار کے ساتھ جو ہے وہ مسجد بھی ہے نماز بھی وہاں ادا کی جاتی ہے یہ طلاب ہے یہاں وضوح کیا جاتا ہے پاکستان کی بھی جو پرانی مساجد ہیں ان کے اندر بھی طلاب ہوتا ہے تو یہ جو بھی تاریخی مساجد ہیں ان کے اندر یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں بچہ جو ہے وہ شکر کو چاٹ رہا ہے جنہیں بچوں کو لکنت ہوتی ہے وہ بچے یہاں لائے جاتے ہیں یہ شکر کو چاٹتے ہیں تو اللہ شفاہ دے دیتا یہ ان کے رشتہ داروں کی جو ہیں وہ قبریں بھی دربار کے اندر ہیں لائن سے جو ہیں وہ لگائے گی یہ ہے اصل سید شاہ وجیہ الدین گجراتی رحمت اللہ کی قبر مبارک ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ نظارہ یہ دیکھئے یہاں سے یہ دیکھئے بہت خوبصورت جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شہنشاہ جو ہے وہ براجبان ہے آپ کے عرص کی تقریب جو ہوتی ہے اس وقت اگر آپ جائیں تو آپ کو بڑی رونک نظر آئی اور یہاں کا معنی یہ دیکھا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو صفائی کا خاص انتظام ہوتا ہے یہاں یہ دیکھئے یہ ہے بہت پرانی ہے جو ہے اسے بنایا گیا یہ یہاں یہ ان کا روزہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ ہے یہ سیدھا ان کی قبر مبارک پہ جاتا ہے اور یہ جو گمبت بڑا نظر آ جائے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں یہ جو بڑا نظر آ رہا ہے یہ ان کی قبر انور کے اوپر ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ عرص کی تقریب ہے اور اس کے اندر سید احمد باوہ سجادہ نشین جو ہیں وہ بھی موجود ہیں یہ سندل لگایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سندل لگایا جا رہا ہے تو جو ہے پلاسٹر کی تھیلیوں کے اندر بزار سے جو ہے وہ ملتا ہے لیکن دربار کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر خالص جو ہے وہ منگوایا جاتا ہے اور اس کے جو ہیں وہ دو طریقے ہیں قبر کے اوپر سندل لگانے کے ایک طریقہ انڈیا کے اندر یہ رائج ہے کہ بڑے بڑے جو گڑوے ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو ہے وہ پانی اور سندل کو آپس میں ملا کر اوپر سے قبر کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے ایک یہ طریقہ ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ملا جا رہا ہے سندل جو ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ دیر پا رہتی ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اوڑس کے اوپر کہ سندل کو پانی میں ڈال کے اوپر رکھا جاتا ہے بعد میں صاف کر دیا جاتا ہے اور ایک یہ طریقہ ہے جو سید شاہ وجیہ دین احمد اللہ علیہ کی قبر کے اوپر سندل کو لگایا جا رہا ہے اور رکھا جا رہا ہے اوپر ہی وہیں اس کے ساتھ ہی اور اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے شیشیں پکڑی ہوئیں یہ سید احمد باوا کے ساتھ یہ بھی لوگ ہیں اور وہ سائیڈ والے بھی یہ سب جو ہیں اتر جو ہے وہ اتر جنت الفردوس ہے اور قسم کی کافی سریعتیں وہ اتر جو ہے اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر یہ پھولوں کی سپیشل جو ہے وہ چادر عرص کی تقریب کے اوپر منگوائی جاتی ہے اور یہ چادر قبر مبارک کے اوپر جو ہے وہ پھیلا دی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ہری شاخیں جو ہیں وہ قبر کے اوپر لگائی تھی کہ ان کی تسبیح سے جو ہے وہ سکون ملے گا تو اسی سنت کو جو ہے وہ زندہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی ہری چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس لیے پھول جو ہیں وہ قبر کے اوپر رکھ دی جاتے ہیں کہ یہ جب تک تازہ رہیں گے یہ تسبیح بیان کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت نازل فرمائے گا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت اور تسبیح کی ضرورت اور گناہ گار کو ہوتی ہے تو مولیاء کرام کے اوپر جو ہے وہ اتنے اتنے پھول کیوں ڈال دیتے ہیں تو اللہ کے بندو نبی کا کوئی گناہ تھا لیکن نبی پھر بھی نماز پڑھتے تھے حضور پاک حاج کرتے تھے حضور پاک اللہ کی راہ میں دیتے تھے حضور پاک قرآن پڑھتے تھے تو یہ بات ہوتی ہے ایک تو نیکی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار کے گناہ ماف ہوتے ہیں اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے ہی جو آگے نیک ہے اس کے درجے بلاند ہوتے ہیں تو کس کو نہیں چاہیے کہ اللہ کا قرب اللہ کا قرب مور قرب اور قرب میرے تو یہ پھولوں کو اس لیے جو ہے وہ قبر پر رکھا جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں سید شاہ بجی حدین گجراتی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر ایک جو ہے وہ چادر ڈالی گئی پھولوں کی اب اس کے بعد یہ اوپر ایک اور ڈالی گئی تو اسی طریقے سے چادریں جو ہیں وہ مورید اور خود ماشاءاللہ ان کے سجادہ نشین جو ہیں اور خاندان والے وہ خود ماشاءاللہ بڑے امیر ہیں تو یہ چادریں جو ہیں گلاب کے پھول کی بھی چادر جو ہے وہ لائی جاتی ہے دیکھئے یہ گلاب کے پھول کی چادر جو ہے وہ اب لائی جا رہی ہے تو یہ سید احمد باوا صاحب ہیں سجادہ نشین اور اس کی تقریب میں خاص طور پر جو ہے یہ سارا خاندان یہاں جمع ہو جاتا ہے اب جو ان کے حاشم پیر کے ہیں بیجا پور سے بھی احمد آباد سے یہاں امریکہ سے جہاں جہاں رشتے دار ہیں وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں تو تقریب کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں تو یہ اب چادر جو ہے یہ گلاب کے پھول کی چادر جو ہے وہ بنائے گی پھولوں کی یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے چادر تو وہ نیچے سے جو سندل ہیں اس کی خشبو گلاب کی پھول پھولوں کی خشبو اتر کی خشب ماشاءاللہ ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے اور تعدیر بہت عرصے تک جو ہے یہ خشبو آتی رہتی ہے اور ابھی یہ آپ دیکھیں گے یہ دیکھئے یہ ایک اور چادر جو ہے وہ دربار پہ ڈالی گئی یہ آپ کو ایک رنگین ٹوپی نظر آ رہی ہے یہ بہت بڑے انہیں اسی خاندان کے ہیں سید تنویر شاہ صاحب حسینی مدازلوال بڑے زبدس سپیخر ہیں احمد آباد کے اندر اور دوسرے بھیجا پور میں اور بار جگہ میں ماشاءاللہ ان کا اپنا مدرسہ بھی ہے اور یہ اس خ میں تو سات دن سے فاتح پڑھا ہوں آپ بھی ان کے لئے فاتح پڑھ دیجئے اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے کہتے ہیں کہ سید وجیہ دین جب ان کا واسطہ دیا جاتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالی دعا قبول فرماتا ہے میں سید وجیہ دین شتاری علوی حسینی رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سب کی مشکلیں حسان فرمائے اور میں جو دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالی وہ قبول کرے